بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بندی اور بندی میں نے لی ہے ایک کلو اور چار میں نے لی ہے ادھر ٹیمارٹر دو ہری مرچیں اور دو میں نے میڈیوم سائز کی پیاس کاٹ کے یہاں رکھی ہوئی ہے اور پیاس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور پیاس بھی کاٹ کے رکھا تھا جو ہم دم پر ڈالیں گے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے لی ہے اس مسالے اس مسالوں میں میں نے لی ہے ایک ٹی سپون پٹی بھی مرچ ہاف ٹی سپون پسی بھی مرچ اور ہاف ٹی سپونی میں نے حل دی لی ہے تو چلتے ریسیپی کی طرف اور میں نے آئل ہلکا سا گرم کیا ہوا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی پیاس کو تاکہ پیاس ہماری ہو جائے براؤن اور پیاس جب تک کہ براؤن ہوتی ہے ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ پیاس ہماری لگے نہیں ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایگن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو یہاں ہو رہی ہے ہماری پیاس آہستہ آہستہ براؤن اور جتنے پیاس براؤن ہوتی ہے اتنی دیر میں میں ٹیمارٹر کو کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں میں نے کر لیے تھی ٹیمارٹر کٹ اور ٹیمارٹر کٹ کرنے کے بعد میں نے بس تھوڑا ویڈ کیا ہے کہ میری پیاس تھوڑا سا براؤن ہو جائے پیاس کو بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرتے ورنہ بھنڈی کا ٹیس ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے اور بھنڈی جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی تو یہاں آپ میری ٹیمارٹر اور مسالے ابھی دیکھ رہے ہیں میں نے رکھے ہوئے ابھی میں نے نہیں ایڈ کیے پیاس براؤن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور پیاس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ پیاس لگے نہیں میڈیم فیلم پہ آپ نے پیاس کو براؤن کرنا ہے یہاں ہماری پیاس ہو بھی ہے براؤن اور کلر ہو رہا ہے اس کا آہستہ آہستہ چینج اور ہلک ہلکی خوش پو آنے شروع ہو گئی ہے اور اب جناب میں پیاس کو ہلاتی رہوں گی جب تک کہ یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے اس سٹیج پہ آکے پیاس مومن اگم سے چھوڑو تو پیاس جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو پیاس کھڑے ہو گئی ہمیشہ سے ہلکہ ہلکے آنچ پر براؤن کرنا چاہیے اور یہاں میری پیاس کا کلر بائستہ ایستہ چینج ہونے لگا ہے پیاس کا کلر جیسے ہی تھوڑا سا اور چینج ہوگا تو اس میں ہم کر دیں گے بھنڈی ایڈ اور یہاں میں نے پیاس ایک اور دم کے لیے چاپ کر کے یعنی کے کارٹ کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم بھنڈی کو دم پر ڈالتے وقت اوپر سے ڈالیں گے یہاں پیاس براؤن ہو چکی تھی اور اس میں میں نے ڈالی ہے بھنڈی بھنڈی ڈالنے کے بات سارے سپائسز ہری مرچے اور پیاس ایڈ کی ہے پیاس ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو کر دیا تھا مکس مکس کرنے کے بعد اس کا دم پر میں نے لگایا تھا اور دم پر لگانے کے بعد تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ پہلے نمک ڈالنے سے بھنڈی جو ہے وہ لیس چھوڑ دیتی ہے اور اس کو کر دیا تھا پھر میں نے مکس یہاں ہماری جو ہے بھنڈی وہ ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے جلدی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ